لاؤگ ڈاؤن 3 میں جو تھوڑی بہت چھوٹ کے ساتھ کچھ دکانے اور کچھ ورکشاپ کھولنے کی جو انومتی شاہسان و پرشاہسان دوارہ ملی ہے آج لکھناؤں میں بھی کچھ گیراج اور ورکشاپ کھولے گئے قریب چالے زن بعد سرکار نے لوگوں کو راہت دی ہے جس میں سرکار کے مطابق کچھ روزگار کھولے جائیں گے لیکن کامکاج کی دوران سبھی کو لوگ ڈاؤن کے نیموں کا پالن سختی سے کرنا ہوگا اسی کڑی میں لکھناؤں میں کئی دکانے کھولی گئی کار ورکشاپ بجوی کی دکانے جیسے کئی دکانے کھولی گئی جس کا کھولنے کا سمیہ بھی نردھارت کیا گیا دکان پر کام کرنے والے لوگوں نے بین بھارت کو بتایا کہ لوگ ڈاؤن کا یہ سفر ان لوگوں کے لیے کیسے بیتا جو کیول اپنے روزگار پر نردھر ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے عام زندگیوں میں بھی بریک لگ دیا تھا اور یہ بریک اب دھیرے دھیرے ہٹا نظر آ رہا ہے آج لکھنوں میں کچھ الیکٹرک کی بھی دکانے کھولی نظر آئیں اور کچھ کار ورکشاپ بھی کھولے نظر آئے جہاں لوگ صبح سے ہی اپنی اپنی گاڑیوں کو بنوانے کے لیے پہنچے ہم بات کر رہے ہیں یوسف آگا سے جو کی پرفیکٹ موٹر کے مالک ہیں سر آج کتنے دن بعد اپنے ورکشاپ کھولا آج 45-46 دن بعد میرا ورکشاپ پھر سے کھلا ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو جی بہت اچھا لگ رہا ہے اتنے دنوں بعد پھر سے میں اپنے بزنس پر لوٹ کے آیا ہوں جی بہت اچھا لگ رہا ہے 45 دن کیسے آپ کے کٹے 45 دن بہت بورے کٹے میرے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہ ہے کہ ان سب سے میں آگے بڑھ کر اب آج ورکشاپ کھولنے آیا ہوں تو یہ بتائیے جو آپ نے آج ورکشاپ کھولا ہے تو سوشل ڈسٹنسنگ کو لے کے آپ نے کیا حتیاتے بڑھ جی بلکل جیسے ہمارا کسٹم آر آتا ہے میں پہلے اس کو سنیٹائزر دیتا ہوں اس کے ہاتھ سنیٹائز کراتا ہوں اکماز دیتا ہوں اس کے بعد سوشل ڈسٹنگ کو پورا کرتے ہوئے دھیان رکھتے ہوئے میں کام شروع کراتا ہوں ارشد یہ بتائیے آج اتنے دن بعد آپ آئے ہیں اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے کام کر کے یہ لاؤگ ڈاؤن کا ٹائم جو تھا اتنے دن آپ نے کیسے گھر پہ بٹایا بہت بھاری بڑے کیا جیسے کیا دکتیں تھیں آپ کو بہت کچھ باہر نکل نہیں سکتے ہیں کچھ امساس تو آج ارشد جب آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جیسے کورونا سے بچنا بھی ہے پوری سعودھانیوں کے ساتھ تو آپ جب کام کر رہے ہیں تو کیا سعودھانیاں برت رہے ہیں آپ مارکس لگا وہاں ہے کام کر کے طرح سنیزہ عزت ہاتھ دھولے کورونا کی بیماری کے چلتے لگے لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے پچھلے پیتالیس دنوں سے عام ہویا خاص ہر انسان کی زندگی کی گاڑی تھم سی گئی تھی مگر اب یہ گاڑی رنگتی ہوئی نظر آ رہی ہے شاسند دوارہ آئے آدیش کے بعد آج راجدھانی لکھنو میں بھی آٹو موبائلز اور الیکٹرکس کی دکانیں کھلی نظر آئیں لکھنو سٹی میں ان بھارت کے لیے رزوان حیدر